اتر کازمی نے تو کمال ہی کر دیا توشہانہ میں دیئے زبردست ریماس بولے ایسن اقبال تو ٹی وی پر بیٹھ کر کون کو توشہانہ کی تابکاریوں کا بتایا کرتے تھے کہ اس میں ایک قیمت کم لگوائی جاتی ہے پھر اس سے بھی بیس پرسنٹ کم پہ دس پرسنٹ پہ توفے لے اڑتے ہیں اور نکلا کیا ایسن اقبال کا اپنا ہی ریکارڈ بھی سامنے آ گیا خود بھی گھڑی لی تھی انہوں نے کہا کوئی سوچ سکتا تھا کہ خواجہ آصف نے ہر وقت گھڑی 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 لگائی ہوتی تھی ان کی گھڑیوں کی تعداد سامنے آ چکی ہے شاہدہ کانباسی یوسف رضاگیلانی آصف علی زدداری نواز شریف سب کے سب گھڑی گھڑی ہوئے پڑے ہیں سب کی گھڑیوں کے ریکارڈ سامنے آ چکے ہیں اور انہوں نے کہا اس پہ تو سرعام ہونا چاہیے بولے جیسے سرعام پروگرام میں اکرار الحسن سب کو پکڑ لیتے ہیں سرعام رشوت لیتے ہوئے مگر وہ کیمرے کے سامنے ہی بکر جاتے ہیں نہیں ہم تو پاک صاف ہیں ہم نے تو رشوت لی ہی نہیں انہوں نے کہا بہت ٹاک شوز ہوگے اب اس پہ سرعام کی طرح کا کوئی پروگرام ہونا چاہیے اینکر نے بڑی ہوشیاری سے توفہ فروشی کا بیانیاں ڈالنے کی کوشش کی اتر کازمی نے اس پہ بھی دلائی کر دی بولی عمران حان کی طرح توفہ فروشی تو کسی نے نہیں کی یہ وہ کہہ رہے ہیں جس پر انتر کازمی نے کہا انہوں نے کونسا کل آکے سب نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے اپنی گڑیاں دکھا دی ہیں کہ یہ ہیں وہ گڑیاں یہ ہمارے پاس موجود ہیں تو ان کی گڑیاں کہاں پر ہیں ان کے توفے کہاں پر ہیں کون دیکھے گا مزید کہا انہوں نے تو اپنے ٹیکس گوشواروں میں بھی ظاہر نہیں کی ہوئی انہوں نے کہا پڑے بھونڈے طریقے سے ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی اور اتنے کامیاب ہوئے کہ اب خود مو چھپاتے پھر رہے ہیں کیا بیانیاں تھا سوچیں انہوں نے کیا سوچ کر عمران حان کے خلاف یہ بیانیاں بنایا تھا کہ گڑی بیشتی توشہ خانہ توشہ خانہ صرف اس لیے بنایا تھا کہ ان کو عمران حان کے متعلق کچھ بھی نہیں ملا انہوں نے کہا یہ رسک لے لیتے ہیں لیکن کیا معلوم تھا کہ ریکارڈ ہی سامنے آ جائے گا اور خود خود چھپاتے پھریں گے مزید بولے ابھی تو بہت کچھ چھپایا گیا ہے رائل فیملیز سے ملنے والی بی ایم ڈیوز کو اس ریکارڈ میں شو ہی نہیں کیا گیا وہ بھی سامنے آنی چاہیے یہ ٹیمپرڈ ریکارڈ سامنے آیا ہے وہ تفصیلات بھی بہت جل سامنے آ جائیں گی یہ پبلک پروپٹی ہے جس کو چھپایا گیا ہے اس کو سامنے آنا چاہیے سب کا ریکارڈ سامنے آنا چاہیے اور دیکھا جانا چاہیے کہ کس کس نے اپنے انکم ٹیکس گوشواروں میں اس کو ظاہر کیا ہے اور اس کے علاوہ بے شمار توفے ہیں جو ان لوگوں نے لیے لیکن بڑا کوئسٹن یہ ہے آئیشہ کہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے توشا خانہ سے یہ یہ چیزیں لیویں ہیں اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ توشا خانہ کام کیسے کرتا ہے احسن اقبال صاحب نے عامد میر صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے کہا کہ جناب نہیں 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 آپ کو پتا نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں توشا خانہ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ قیمت پہلے کم اس کی رکھواتے ہیں پھر اس سے بھی کام اس کا بیس پچیس پرسنٹ دے کے آپ توفہ لے جاتے ہیں تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ احسن اقبال صاحب نے خود بھی گھڑی لی ہوگی کوئی سوچ سکتا تھا کہ خواجہ عاصف جو روز عمران خان صاحب کو کہتے تھے کہ یہ ایسا ہے گھڑی چور ہے انہوں نے گھڑی لی ہوگی باقی توفے علیہ دہ ہیں بریڈ شیٹ اور یہ اور وہ چیزیں اس کا تو میں ذکر ہی نہیں کرتا لیکن آپ ان کا کانفیڈنس چیک کریں ان کا کانفیڈنس چیک کریں اب اس کے اوپر تو کوئی ڈاکڑس ہو نہیں اس کے اوپر تو کوئی سaryaام ٹائپ کا پروگرام ہونا چاہیے میری طان ہے رشوت لیتے میں پھڑے جاتے ہیں میری طان ہونی چاہیے وہ رشوت لیتے میں پھڑے جاتے ہیں اور پھر کیمرے پہ پھڑے جاتے ہیں اور ان کو پوچھا جاتے ہیں بھئی آپ نے رشوتیوں کہتے ہیں نہیں